آج سنی چروار ہے سات اکتوبر دوہزار تئیس بیس ربیو الاول چودہ سو پینتالیس ہجری زین اگر سے شائع ہونے والے آج کے افبارات کی سرکیاں آج شروعات کرتے ہیں روزنامہ کشمیر عزمہ سے عزمہ کی شہ سرکی ہیں سڑکوں کے رابطے پانی کی فراہمی اور بجلی کا کام تقریباً ستر فیصدی مکمل نو ہزار افراد کو زمین فراہم کفارا کو ریل لنگ کے ساتھ جوڑنے کے لیے تقنی کی سروے کے لیے فنڈس مختص بلدیاتی نمائندوں ٹریڈرز اور رہائشیوں سے ملاقات ظلے میں سرمای شجرکاری کا آغاز ایک اور خبر اید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اختتامی تقریب درگاہ حضرت بل میں ہزاروں کا اجتماع موئے مقدس کی زیارت سے فیضیاب وادی بھر میں روح پرور مجالس کا احتمام ایک اور سرخی اسی اخبار سے جمعہ کشمیر حکومت مرکزی سرکار کی اکتیس ہزار کروڑ کی مقروض نوردرن گریڈ سے بجلی کی خریداری پر سالانہ چار ہزار تین سو کروڑ روپے صرف فیض کی وصولیابی محض دو ہزار تین سو کروڑ روزنامہ سری نگر ٹائمز کی سرخی یوٹی جے کے چار سالوں میں کسانوں کی آمدنی کے لحاظ سے نمبر ون بنے گا ال جی بارہ ملہ میں ربی فصلوں کی بہائی کا افتتا کیا کوپریٹو سیکٹر کی اہمیت پر روشنی ڈالی آج کے بی ای بی کے کاتون پر ایک نظر ایک اور خبر چرار شریف میں سالانہ ارس ڈاکٹر درخشاہ اندرابی نے جائزہ لیا روزنامہ آفتاب کی سرخی ہر آسانی اشتیال انگیزی اور آن لائن تعقوب کرنے کا الزام دو ہفتے قبل گرفتار ایس ایم سی کورپریٹر پر پی ایس اے لاغو ملزم کورپریٹر کوٹ بلوال جیل جمعہ منتقل ایک اور خبر امریکی سفیر کا دورہ پاکستانی زیر انتظام کشمیر تشویش ناغ ہماری خود مقتاری کا احترام کیا جانا چاہیے ارندم باگچی روزنامہ تامل ارشاد سے سرخی نوجوان نے جہلم میں چھلانگ لگا کر زندگی کا خاتمہ کیا ایک اور خبر اسی اخبار سے بائیں بازو کی انتہا پسندی کے خلاف لڑائی فیصلہ کن مرحلے میں اگلے دو سال میں مکمل خاتمہ کر دیا جائے گا چار دہائیو میں دو ہزار بائیس میں تشدد اور اموات کے سب سے کم واقعات امید شاہ ایک اور خبر شہر اسری نگر میں سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات کئی مقامات پر راہگیروں کی مسافروں کی جامع تلاشیاں مختلف سڑکوں پر چیکنگ پوائنٹس قائم شناختی کارڈ باریک بینی سے چک روزنامہ خوشال کشمیر سے سرخی جالی ڈومیسائل کیس کا معاملہ جمہ کشمیر پولیس کی کاروائی تین افراد گرفتار ایک اور خبر جنوبی کشمیر کے درجنوں علاقوں میں بجلی کی آنکھ مچولی شام ہوتے ہی حرسوں گپ اندیرہ چھا جاتا ہے روزنامہ گھڑیال سے سرخی جمہ کشمیر انتظامیہ نے دو برسوں کے اندر اندر کم از کم تیس ہزار تعلیم یافتہ نوجوانوں کو سرکاری نوکریان فراہم کی ایک اور خبر ڈل جھیل کے اردگرد کے پانچ اشارہ ایک کلومیٹر طویل شمالی فرنٹ کو موسم سرما سے قبل عوام کے نام وقف کیا جائے گا حکام روزنامہ ایشین میل سے سرخی وقف ملازمین کی معتلی کا فرمان پی ڈی پی نقصان کے لئے ذمہ دار بخاری ایک اور خبر گیارہ اکتوبر کو کشمیر یونیورسٹی میں بیس وان سالانہ کنوکیشن صدر دروپدی مرمو تقریب کی مہمانے خصوصی مختلف تعلیمی شبوں کے ترپن ہزار امیدواروں میں ڈگریان تقسیم کی جائیں گی روزنامہ نیگران سے سرخی لکھتے ہیں ٹھاٹری ڈوڈا میں ریچ کے حملے میں شہری ازجان ترال میں ریچ نے خاتون کو شدید طور پر زخمی کر دیا ایک اور خبر راجوری میں حادثاتی گرنیر دھما کا فوجی آفیسر زخمی تحقیقات کا حکم سادر روزنامہ ہیون میل سے سرخی بھارت ہمیشہ سے امن پسند ملک رہا راجنات سنگ پڑوسی ممالک جذبے کی قدر کر کے درپردہ جنگ ختم کریں ایک اور خبر وادی کشمیر میں ایک اور نئے وائرس آر ایس وی نے جال بچھا لیا کئی متاثرہ لوگ اس وائرس سے فوت بھی ہوئے ڈاکٹرز ایسوسییشن آج کے روزنامہ رنگیل سے سرخی کارگل میں ووٹ شماری کے لیے انتظامیہ کی تیاریاں مکمل ووٹ شماری آٹھ مرحلوں میں ہوگی پہلے دراس اور پدم کی نتائج کا اعلان ہوگا ایک اور خبر لداخ انتظامیہ کے جانب سے نمستے کے لیے نوڈل آفیسر تائینات زلہ کارگل کے لیے اگزیکٹیو آفیسر ملسپل کمیٹی شفقت علی خان نوڈل آفیسر مقرر ایک اور خبر جمہو کشمیر میں چوبیسوں گھنٹے بجلی کی فراہمی کے لیے سرکار سنجیدہ سارفین بجلی فیس ادا کریں غریبوں کے لیے معافی ہوگی ال جی تو یہی تھی آج کی سرخیاں اللہ نکھے بان